السلام علیکم وآلیکم السلام شکر علاقات ٹھیک ہے اللہ آپ کو عزت دے میں نے جسارت کی بیدوی کی معاف کر رہا ہے انشاءاللہ میرے گستاخی کو نہیں نہیں کوئی بات نہیں میرے سے دو سے تین سوال لیں میں آپ کا خادم ہوں میں نے ان سے گستاخی کی میں نے ایک دفعہ پر ان سے معذر چاہت مجھے سرہ نہیں کہنا چاہیے تھا کوئی مسئلہ نہیں جناب میرا پہلا سوال یہ ہے مطلب کہ میں پہلے تقلیت کرتا تھا ٹھیک ہے تو مجھے نا ان بارے میں پتہ نہیں تھا اب وہ جو نجاف والے دیکھتے ہیں نا ان کو غصات اقوم والے کہتا اندیک اللہ یاری کمینہ وہ مجھے گالی دیتے ہیں تقلیت فراب کر دیا لوگوں کا اللہ یاری پھر میں نے نا تھوڑی ہسٹری بکس وغیرہ پڑھی ہوئی ہیں تو میں نے نا سٹیڈی وغیرہ کی کافی تو مطلب کہ مجھے بھی کانفرٹیبل نہیں لگا تقلیت کرنا ٹھیک ہے تو میں نے آپ کے بھی لیکچر کافی سنے تو اب میں تقلیت نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اب یوں ہے کہ میں مجھے بتا دے کہ حدیث کی کوئی ایسی کتاب جو اٹھنٹک ہو جس پہ مطلب کہ حدیث کو دیکھ کے چلنا ہو یا معاملات جو ہیں نماز کے روزے کے حج کے خمس کے یا زکاة کے جو بھی ہیں تو اگر آپ مجھے ریفر اگر بتا دے کہ یہ اٹھنٹک حدیث کی جو حدیث کے کتاب فروے کافی ہے بہت آتھنٹک ہے من اللہ ازالفقی آتھنٹک ہے اور اللہ آپ کے بلا کرے وسائل الشیعہ آتھنٹک ہے یہ آتھنٹک کتابیں ہیں اور کیا چاہیے آپ ٹھیک ٹھیک اور اگر مطلب کے مطلب میرے پاس کیونکہ ترجمہ بھی ہو چکا ہے نا قردو زبان میں الفقی کا تو وہ بھی یعنی کہ میں سوچ رہا ہوں لے لیں ٹھیک ہے مطلب کہ چار جلدیں ہیں اس میں تو تو میرا بس ایک ویسٹن تھا تو میں نے دوسرا سوال میرا تھا یہ کہ امام رضا علیہ السلام جو تھے ان کے مجھلے سے ہمارے یہاں مرجعیت میں کہتے ہیں کہ جو ان کے ایک بیٹے تھے ٹھیک ہے جبکہ کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے ان کے چار سے پانچ بیٹے بھی تھے حسن بھی تھے حسین بھی تھے مجھے جو یاد پڑھتا ہے ان کا ایک بیٹا یاد پڑھتا نا مجھے میں نے جو دیکھا ان کا ایک بیٹا دیکھا لیکن میں اس مسئلے میں ایکسپرٹ نہیں ہوں مجھے زیادہ یاد نہیں پڑھتا بہت ساری بات انسان کے ذہن میں نہیں رہتی تو مجھے جو یاد پڑھتا ہے ان کا ایک بیٹا تھا اور وہ بھی اللہ نے ان کو آخر عمر وے دیا تھا جی ٹھیک ہے علیہ علیہ السلام جو میرا جو لاس سوال ہے وہ یہی ہے بس اس کے بعد میں آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں نے بسکلی نا میں نے ایک عالم تھے ان سے پوچھا تھا ٹھیک ہے تو آگے سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کرتے تو میں نے کہا بس میرا دل مطمئن نہیں ہے میں نہیں کرتا انہا میں کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو کہتے کہ آپ نہ تشغییوں سے دور آپ امام سے دور ہیں تو میں نے کہا اگر میں امام سے دوروں تو آپ نزیک ہو جائیں یا آپ نزیک کر دیں ہمیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا پہلی بات یہ ہے ان سے کہہ دو ادھر اللہ علیہ کے ساتھ بات کرو نہ اللہ علیہ کے ساتھ بات کرو اگر تقلیل اتنا ہی امام علیہ السلام سے قریب کر دیتا ہے تو اس کی دلیل کیوں نہیں دل لا سکتے یہ لوگ میں نے ان سے ایک کی بات کی میں نے کہا یہ جو آپ ہر گھر میں یہ جو آپ کتابیں دے دیتے ہیں اپنی کہ جی آپ اسے پڑھیں فتحے کے مطابق عمل کریں تو میں نے کہا آپ اس میں حدیث کیوں نہیں لکھتے اسے امام کا کول کیوں نہیں لکھتے آپ تو ٹیون کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اللہ آپ کو جزائے خیار دے اللہ آپ کو جزائے خیار دے میرے بارے شکریہ شکریہ شکریہ